سوکت آپ سب ایک آشکتی ہے نیرز بلوکس پر دیکھئے کیا آپ بھی اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں دیکھئے میں نے موپ لیا اور بھئی اس طرح سے یہ بلکل اکڑ کے پیٹھیا ہے نیچے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ایسی اکثر پریشانیاں ہم لیڈیز کے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور جس کے پرینام صورت ہمیں ہاتھ سے پہنچا لگانا پڑ جاتا ہے دیکھئے بلکل بھی کام نہیں کر رہا ہے اور اب دکھاتی ہوں میں دیکھئے اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں یہ دیکھئے میں نے لیا ہے مشین کا تیل اور اس کو ہم نے ڈالنا ہے اس کے جوائنٹس میں تین جوائنٹس ہیں اس میں ڈالنا ہے اس کو اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ پورا پورا فل واج کیجئے اس کے بعد تیل ڈالنے کے بعد ترنت اس کا یوز نہیں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کو جاننے کے لیے آپ پورا کا پورا فل واج کیجئے اور دیکھئے پھر کمال یہ دیکھئے ایک ہی ہاتھ سے دیکھا آپ نے اور یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تیل ڈالنے سے کامی سے لگتا ہوں جیسے یہ بہت ہارڈ ہو گیا تھا میرا یہ موپ بلکل یہاں سے ایسے پریس کرنے میں بہت مجھے دکھت آ رہی تھی بلکل میں نے دونوں ہاتھوں کا بھی جور لگا لیا تھا بٹی اندر ہی نہیں جا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ کیوں جا رہا تھا بھئی دیکھئے میں نے ان تینوں کو الگ کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ تین ہمڈنڈیاں الگ کر سکتے ہیں اور یہ جو تینوں کو جوائنٹ ہوتے ہیں یہاں پڑھنا جر لگ جاتا ہے تو یہ کارن ہے دیکھئے یہ والی اس جگہ پر کیونکہ پانی لگتا رہتا ہے یہاں پر بھی جتنا اندر جاتا ہے اتنی جگہ یہ دیکھئے یہ پورشن پانی لگتا رہتا ہے تو ہے یہ لوہائی اور اس میں جنگ لگ جاتا ہے تو اس میں ہمیں تیل لگانا ہے مشین والا تیل آتا ہے وہ تیل لگا کے اسے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے آپ اسے اوپن لی رکھتے ہیں اور پھر اس کو جوائنٹ کریں اور پھر دیکھئے کمال کی آپ کا موب آپ ایک ہاتھ سے ہی کیسے سپن کریں گے دیکھئے میں دکھاتی ہوں آپ کو میں ایک ہی ہاتھ سے کر رہی ہوں تو دیکھا آپ نے ہے نا کتنا آسان اور یہ ہمیں کرنا ہے ہر مہینے ہر مہینے ہم نے ایک بار کم سے کم ان تینوں ڈنڈیوں کو الگ کر کے اور تیل لگا کر ان کے جو گول گول سے اس کے چھلے ہوتے ہیں ان چھلوں پہ لگانا ہے جہاں پہ ان کا جوائنٹ ہوتا ہے نا بند کرتے ہم تو وہاں پہ ہم نے تیل لگانا ہے اور اس کو اوپن کے لیے اوپن لی چھوڑنا ہے صرف دو گھنٹے کے لیے کھلا چھوڑ دو ہوا میں ہوا بھی لگتی رہ گی اور پھر دیکھئے آپ نے کمال آپ نے ابھی دیکھا ہی ہے اگر آج کی یہ ٹرک آپ کو پسند آئی ہو تو جرور لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا دیکھنے کے لیے شکریہ موسیقی موسیقی